بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے پیارے وزیٹر آج ہم بات کریں گے برسنبلہ ورگو کی آپ کے لئے علم نجوم کے حساب سے مئی دوہزار بائس کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے بزنس اور جوگ کے لئے کیسا رہے گا شاشدہ لائف اور تعلیم کے لئے کیسا رہے گا پیارے وزیٹر ایسٹرولوجی کے حساب سے جیسا ہوتا ہے ویسا ہی آپ کو بتاہی جاتا ہے آپ کو خوش کرنا یا پھر ناراض کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس بیپار کی تو آپ کے لئے مئی کا مہینہ اچھا رہے گا جو لوگ خود کا بیپار کرتے ہیں آپ کی انکم اچھی ہوگی اور جو لوگ کسی جگہ پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا اور جو لوگ جو کرتے ہیں آپ کے لئے مئی کا مہینہ اچھا رہے گا اور جو لوگ اپنا ٹرانسپر کروانا چاہتے ہیں تو اس دوران آپ کا ٹرانسپر ہو سکتا ہے اور اس مہینے میں کچھ دوستوں کا پرموشن ہو سکتا ہے اور اگر آپ من لگا کر محنت کریں گے تو آپ کے کام کو سراحہ جائے گا اور جو لوگ نئی جوگ کی تلاش میں ہیں تو آپ کو جوگ مل سکتی ہے لیکن اس مہینے میں راہو آپ کے ایٹ ہاؤس میں ہوگا اس دوران آپ کے ساتھ پولٹکس ہو سکتی ہے یا پھر آپ کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں اس دوران آپ جھوڑ نہ بولیں ورنہ آپ کو تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے اور گاڑی چلاتے وقت دھیان سے گاڑی چلائیں تعلیم کی بات کریں تو اس مہینے میں اگر آپ من لگا کر پڑھائی کریں گے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا اور اس دوران آپ بری سنگت میں نہ بیٹھیں شایشتہ لائف کی بات کریں تو یہ مہینہ آپ کے لئے نورمل سے اچھا رہے گا لیکن اس دوران آپ کو اس دوران آپ کو اپنی بولی کو مٹھا رکھنا ہوگا اور جو لوگ سنگل ہیں اور شادی کے لائک ہو چکے ہیں تو تیرہ اپریل سے ہی آپ کے لئے شادی کا یوگ بنے گا جو پورا سال بنا رہے گا اس دوران آپ کی شادی ہو سکتی ہے بہت اچھا یوگ بنے گا ریلیشن کی بات کریں تو مئی کا مہینہ آپ کے لئے نورمل نظر آ رہا ہے اس مہینے میں آپ سمجھداری سے چلیں صحت کی بات کریں تو مئی کے مہینے میں آپ زیادہ بے احتیاطی نہ کریں ورنہ چھوٹی موٹی دکت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں تو آپ کو دکت نہیں ہوگی انشاءاللہ اور آپ اس مہینے میں حسب توفیق صدقہ دیتے رہیں ایسا کرنے سے آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں شکریہ